بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سرداز کے چینل امید ہے آپ لوگ سکھاری اسے ہوں گے سردیوں کا دن جو ہے انجوائے کر رہے ہوں گے اس دفعہ جو ہے وہ اچھی خاصی سردی پڑی ہے کیونکہ ہمارے شہر کراچی میں سردی تو زیادہ پڑتی نہیں ہے مگر اس دفعہ جو ہے وہ اچھی خاصی سردی پڑی ہے تو سردیوں کے ہو آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج جو میں ریسپی لے کے حاضر ہوں وہ ہے سردی کی سوغات میں سے ایک سوغات ہے چلیں سر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ سردی کی سوغات کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو میں جو ہوں گاجر کے ہلوے کی ریسپی لے کے آئی ہوں بیگر کسی دیری کے گاجر کا ہلوہ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے گاجر لے لی ہے گاجر کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے دھو لیا ہے دھو پھر ج دھو لے کے بعد اس کو چھیل لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے گاجروں کو ایک ایک کر کے ساری گاجروں کو چھے لیا چھے ل punt پھر اس کو اچھی طریقے سے دھو لیا دھو لے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے چھنین میں چھان لیا اس کے بعد گاجر کو میں نے کدو کش کرنا ہے تو میں نے مشین نکال لیا کدو کش کرنے کے لیے آپ ایک کک کر کے گاجر مہ Satz دھو پھول کسی دھو پھ runner ملے جاتے ملے جاتے ملے جاتے ملے جانب ملے جاہ کبھائے ملے جانب جاہ کبھائے ملے جسی ملے ج لم يکلے ملے جانب جانب ملے سمجھنا اس کے اندر میں نے گھی شامل کیا ہے کم از کم تین چمت بڑا اور اس کے بعد میں نے کچھ الائچی دانے شامل کیے ہیں چارہ در اس کے بعد جو ہم نے گاجر تسلے میں کاٹ کر رکھی تھی وہ اس کے اندر شامل کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاجر شاری شامل کر دی ہے میں نے اب اس کے اندر میں نے دو پیالا جو ہے وہ ہاف ہاف چینی شامل کی ہے آپ لوگ اپنے ٹیس کے ساپ سے چینی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ لوگ زیادہ میٹھا بھی رکھ سکتے ہیں گاجر کا حلوہ جو ہے وہ ہمیں میٹھا ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے دو پیالا جو ہے وہ نورمل اس میں چینی شامل کی ہے اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے چلایا ہے گاجر کا حلوہ جیسے ہی تھوڑا سا نرم ہونے لگے گا اچھی طریقے سے اس کو بھونیں گے چینیوں ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر میں نے تقریباً دو پیالہ بھر کے دوش شامل کیا ہے دوش شامل کرنے کے بعد اس کو ہلکی آج پہ چلاتی رہی ہوں چلاتی رہی ہوں یہ اچھی طریقے سے جب پک جائے اچھی طریقے سے پک جائے تو پھر اس کا چولہ اور کم کر دیں گے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوش شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے چلا لیا ہے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاجر کا حلوہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہونے والا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے دوش شامل کیا تھا وہ بھی اچھی طریقے سے خوشک ہو گیا ہے اب اس کو ایسے ہی mix کرتے رہیں گے mix کرتے رہیں گے اس کو اچھی طریقے سے بھن لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے خویا شامل کیا ہے خویا آپ لوگ اپنی quantity کے سابطہ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کرنا چاہے تو زیادہ کر لیں کم کرنا چاہے تو کم کر لیں میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ خویا شامل کیا ہے کیونکہ جتنا خویا شامل کریں گے اتنا اچھا گاجر کا حلوہ بنے گا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارا خویا شامل کیا ہے میں نے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے چلایا ہے اور اچھی طریقے سے بھون لیا ہے آدے سے پونڈ گھنٹے کے لیے اس کو میں نے بھونیا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں گاجر کا حلوہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب اس کے اندر میں نے خویا شامل کیا تھا خویا شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پکا لیا ہے پکا لینے کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکایا ہے کویا شامل کرنے کے بعد اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا بادام تھوڑا سا کاجو تھوڑا سا پستا شامل کر کے اس کو بھی پانچ سے دس منٹ کیلئے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے پک تو یہ کیا ہے اب صرف اور صرف کام جو رہ گیا ہے وہ ہلوے کو بھوننے کا رہ گیا ہے جتنا بھونیں گے اتنا اچھا گئر ہلوہ بنے گا اب اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہلکی آج کر کے بھونتے رہیں بھونتے رہیں جب یہ گاجر کا ہلوہ بلکل ریڈی ہو جائے گا پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاجر کا ہلوہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے کیونکہ ابھی سردیاں چل رہی ہیں اور گاجر بھی سردیوں میں ہی آتا ہے تو کیوں نہ آپ ابھی اس کو بنائیں اور ٹرائے کریں اور اپنی فیملی میمبر کے ساتھ انجوائے کریں گاجر کا ہلوہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے میں نے سب کو جس میں شامل کر دیا ہے بلکل ٹیسٹی یمی گاجر کا ہلوہ ریڈی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور چینل پہ نیو ویزٹ کیا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیں اور پرانے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر کے بیل اکن دبالیں نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے گی جب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں ملتی ہوں نیکس ریسپی لے کے بہت جلد خدا حافظ ملتی ہے